ڈسٹرک نیوز اپ ڈیٹس میں خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ باز سے ریپورٹ کر رہے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر جوش نیوز علی رضا چک نمبر دو سو دو ریبے بھائی والا جھمرہ روڈ پر گیس سلنڈر پٹنے سے زوردار دھماکہ کم سن بچوں اور خواتین سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے جن میں جھلسنے اور چھت گرنے سے شدید زخمی سات افراد کو علائیڈ ہسپتال متقل کر دیا گیا اور ایک معمولی زخمی کو فرسٹیٹ دے کر فارق کر دیا گیا ان میں چار افراد جل کر زخمی اور چار افراد دھماکے سے گھر گرنے سے زخمی ہو گئے دوسرے روزے کی سہاری کے وقت ہونے والے گیس دھماکے میں چار مرلہ گھر اور ہمسائے کے گھر تباہ ہو گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اہلکاروں نے آٹھ گاڑیوں کی مدد سے آگ بچھائی اور ارتی بیم داد دی متاثرین بے یاروں مددگار حکام کے منتظر ہیں غریب افراد کی دادرسی کے لیے کوئی انتظامی افسر نہیں پہنچا گیس لنڈر دھماکے میں مکان گرنے سے شدی زخمی ہونے والوں میں محمد عصد ولد مشتاق تیس سال فردوس دختر کیسر سات سال عثمان ولد کیسر دو سال جبکہ جل کر زخمی ہونے والوں میں فضل محمد ولد فیض محمد ساٹھ سال علی محمد ولد فیض محمد چالیس سال راہیلا زوجہ علی حسن تیس سال عباس علی ولد علی حسن چھ سال کو علائیڈ ہسپتال طبی امداد دی جا رہی ہے جبکہ ایک زخمی کیسر ولد مشتاق پینتیس سال کو فرسٹ ایڈ دیکھ دی گئی ہے اینی شاہدین کے مطابق گھر میں گیس کا سلنڈر لیکھ ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں گھر کی چھت گر گئی اور ساتھ والے گھر کی چھت بھی گر گئی دونوں گھروں کے کچھ افراد ملبے کی نیچے دبے ہوئے تھے ریسکیو کنٹرول روم میں کال موصول ہوتے ہی ریسکیو ٹیم فوری جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی موقع پر پہنچ کر ریسکیو ٹیم نے تمام متاثرین کو ریسکیو کرنے کے بعد طبی امداد دی اور ہسپتال شفٹ کر دیا آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے اور تمام زخمی شفٹ کر دیے گئے ہیں